جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر ایم ایمہ جلالی تو آج ہمارا یہ ٹوپک ہے کہ اگر ہم اپنی گوڈ فارمنگ شروع کریں تو منتلی ہم کو کتنا پرافٹ حاصل ہوگا اور سلامنا ہم کو کتنا پرافٹ حاصل ہوگا تو یہ تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچے تو کسی بھی فار ایسٹمنٹ کی ہوتی ہے جو اس نے خرچہ کیا ہوتا ہے اپنی بکریوں پر اور جالدہ جالد اور زیادہ سے زیادہ پرافٹ حاصل ہو تو آج ہم آپ کو ایک استعمیٹ آپ کی ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ کے پاس اتنیاں بکرییاں ہو اور وہ آپ کو سال میں کتنا پرافٹ حاصل ہوگا اور منتلی آپ کو کتنا پرافٹ حاصل ہوگا تو آپ کو ایک استعمیٹ بتاتے ہیں اگر آپ کے پاس پچاس بکریاں ہیں آپ کے فارم پر تو بکریوں کی کوئی بھی قسم کی قسم کی کسی قسم کی آپ بکری لے لیں اس کو مکھی چینی ہو بطل ہو دیرہ دین پناہ ہو یا راجن پوری ہو ناچی ہو ٹیڈی ہو کسی نسل کی آپ بکریاں لے لیں آپ کے پاس تقریباً پچاس بکریاں ہو گبن تو وہ آپ کو ایک سال میں تقریباً آپ کو دو سو بچے دیں گی ان کا سلانہ ایک سال کی مدد ہوتی ہے چودہ سے سولہ ماہ بکریوں کی ایک سال ہوتی ہے یہ ایک سال میں تقریباً دو دفعہ بچے دیتی ہیں تو اگر ایک بکری آپ کو سال میں چار بچے دے تو پچاس بکریوں کی بن جائیں گے بکری دو سو بچے وہ دے گی ایک سال میں سولہ ماہ میں یا چودہ ماہ میں تو وہ اگر ان میں سے آپ اگر پچاس بچوں کو نکال دیں تو باقی بنتا ہے ڈیڑھ سو بچہ آپ کے پاس ہوگا وہ پچاس جو بچے آپ نے نکالے ہیں وہ آپ اس طرح نکالیں وہ مر بھی سکتے ہیں کسی وجہ سے وہ ان کی شراموات ہو سکتی ہے وہ بچے جو بکری دے گی وہ مرے بھی ہو سکتے ہیں وہ کسی بیماری سے مر سکتے ہیں کسی وجہ سے وہ اکسپیر ہو سکتے ہیں تو وہ پچاس جو بچہ ہے اس کو نکال دیں تو آپ کے پاس باقی ڈیڑھ سو بچہ بچتا ہے ایک سال میں تقریباً یہ کسی بھی نسل کی آپ کے پاس بکری ہیں تو اگر آپ کے پاس وہ ڈیڑھ سو بچہ ہے تو آپ نے اس کی اچھی پروش کیا ہے تو تقریباً چار سے پانچ ماہ کا جو ایک بچہ ہوتا ہے بکری کا اچھا ہے وہ بکری ہو یا بکرا ہو تو اس کی تقریباً اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ پچیس ہزار روپے ہوتی ہے پانچ سے چار ماہ کے جو بچہ ہوتا ہے اگر اس کے آپ نے اچھی پروش کیا ہے اس کی دیکھ پال آپ نے اچھی کیا اس کی تقریباً قیمت جو ہوتی ہے چار سے پانچ ماہ بعد ایک بچے کی تقریباً پچیس ہزار روپے ہو جاتی ہے لیکن آپ اپنے بچے کی تقریباً اس کی پرائس آپ لگائیں بیس ہزار اگر آپ کے پاس ڈیڑھ سو بچہ ہے تو اس کو آپ نے بیس ہزار روپے سے زرب دینا تو آپ کا تقریباً یہ تیس لاکھ روپے بن جاتا ہے ایک سالانہ ایک سال کی جو بکریوں کے سال سولہ ماہ کا جو دورانیا ہے اس میں آپ کو تیس لاکھ روپے ڈیڑھ سو بچے سے حاصل ہوگا تو وہ جو تیس لاکھ روپے بنا اس میں سے آپ دس لاکھ روپے اور نکال دیں جو آپ نے ان چار ماہ میں یا پانچ ماہ میں بچوں پر خرچ کیا ان کو خوراک ڈالیا ان کو پروٹینز دیاں ویٹرمنز دیاں یا منرل دیاں یا دودھ پلایا اس میں سے آپ دس لاکھ اور نکال دیں تیس لاکھ میں سے تو اس کے بعد آپ کے پاس بچتے ہیں بیس لاکھ روپے سولہ ماہ میں تو وہ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے ایک سیزن میں پچاس بکریوں آپ کے پاس پرائگنٹ تھی گبنٹ تھی تو انہوں نے کتنے بچے دیئے اور دو سو بچہ دیا انہوں نے سال میں تو وہ ڈیڑھ سو باقی بچہ پچاس بچے جو وہ مار گیا یا کسی وجہ سے زائع ہو گیا تو وہ جو ڈیڑھ سو بچوں کی قیمت آپ کی بنتی ہے تیس لاکھ روپے اور اس تیس لاکھ روپے میں سے آپ دس لاکھ اور نکال دیں ان پر جو ایکسپینسیو ہوئے ان پر خرچہ ہوا جو ہوا ان کی جو دیکھ بال کے لیے آپ نے استعمال کیا تو باقی بیس لاکھ روپے بنتا ہے تو اس بیس لاکھ کو آپ تقسیم کر لیں چودہ ماہ پر دیکھ لیں آپ کے پاس کتنا منتھ لی آتا ہے یہ بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے یہ بکریوں کے خاص طور پر اتنا حالانکہ جو میں نے آپ کے ساتھ اسٹریمیٹ لگا اتنا ہوتا نہیں کہ اگر ڈیڑھ سو بچہ ہو تو اس کے اوپر چار ماہ میں دس لاکھ روپے خرچہ آئے گا یہ نہیں ہوتا کم آئے گا لیکن اسٹریمیٹ آپ کے ساتھ اتنا بتایا کہ اگر چار ماہ یا پانچ ماہ کا کوئی بچہ ہو تو اس کیمت بیس ہزار روپے ہوگی نہیں وہ پچیس ہزار کا بھی سیل ہو سکتا ہے تیس ہزار کا بھی سیل ہو سکتا لیکن عام ساری ریشو یہ نکالی ہے کہ وہ بیس ہزار روپے کا ہی کم سے کم بیس ہزار روپے کا سیل ہو تو وہ کتنی امونٹ بن جاتی ہے اتنا سلانہ آپ کے پاس انکم ہوگی شروع کرنے کے بعد آپ کو بہتر سے بہتر ارزالٹ حاصل ہوں گے اور آپ کو اتنا زیادہ پروفٹ آئے گا کام لاغت میں اور کام عرصے میں آپ کو اتنا سے زیادہ پروفٹ حاصل ہوگا